اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو جی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ امپورٹڈ گاڑیاں مگوا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے فائنلی امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر بین جو ہے اس کو ختم کر دیا اور یہ ایک دو دن پہلے ہی نیوز آئی ہے اور یہ سولہ مئی کے قریب قریب اس سے پہلے یہ لگا تھا کہ اس سے پہلے سولہ مئی تک جن کی گاڑیاں جن کی پیمٹس جا چکی ہیں وہ گاڑیاں امپورٹ کر سکے ہیں لوگ وہ سارے جو ہیں وہ گاڑیاں مگوا سکتے ہیں اب گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن لیا تھا کہ اس وقت ڈالر کنٹرول میں نہیں آرہا تھا تو جی بین کر دیتے ہیں بین ایک سلوشن نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے کہ جو لوگ گاڑیاں خرید رہے تھے مگوا رہے تھے حالانکہ اچھا خاصا ریونیو جو ہے گورنمنٹ کو ملتا ہے اتنی زیادہ ڈیوٹیز پہلے گاڑیوں کے اوپر ہیں امپورٹڈ کے اوپر جو کہ ایک اچھی چیز ہے ڈسکریج کرنا چاہیے بلکل اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے امپورٹڈ گاڑیوں کو لیکن آپ اس کو بین کرنا اس کا حال نہیں ہے گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن لیا کس طرح لیا یہ تو ان کو ہی پتا ہے اچھی خبر ہے اور تھوڑی سی بری خبر یہ ہے ان گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھاتی گئی ہیں ملتب کہ اگر ایک گاڑی آپ ویڈز ہیں وہ خریدتے ہیں وہ آپ کو 32 لاکھ ہی بڑھتی ہے وہ آپ کو 35 کی بھی بڑھ سکتی ہے 40 کی بھی بڑھ سکتی ہے اور جو لوگ شوکین ہیں امپورٹڈ گاڑیوں کے امپورٹڈ گاڑی ہی خریدیں گے اور ان میں ساری گاڑیاں آتی ہیں برینڈ نیو گاڑی بھی آتی ہیں جیسے جرمن گاڑیاں ساری پاکستان کے اندر امپورٹڈ آتی ہیں لائک مرسیڈیز بی ایم ڈیو آو ڈی پوش اس کے علاوہ رینج آور کی لائن اپ ہے بہت ساری مطلب گاڑیاں ساری ہر طرح کی زیرو میٹر گاڑیاں بھی بہت زیادہ پاکستان کے اندر آتی ہیں اور ان کے اوپر ڈیوٹیز اور بڑھاتی ہیں ٹھیک ہے جو بندہ سات کروڑ پے کر سکتا ہے گاڑی کے لئے وہ ساڑھے سات کروڑ بھی پے کر سکتا ہے اور عام بندے کے لئے تو بھائی لوکل گاڑی ہی ہوتی ہے اور لوکل گاڑی کا یہ ہے کہ چلو جو ڈسکریج کر رہے ہیں وہ کچھ چیزیں کے لوکل انڈسٹری کو بوسٹ اپ کریں لیکن لوکل انڈسٹری میں کیا گورنمنٹ ویسے سٹیپ لے رہی ہے کہ جی گاڑیوں کی پرائیسز کہاں پہ جا رہی ہیں کوئی ان کے اوپر کوئی رولز ان ریگولیشن ہے کوئی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی مطلب کے ہو کہ یہ اس لیول تک آپ گاڑی کی پرائیس بڑھا سکتے ہیں مطلب اتنی زیادہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی پرائیسز نہیں بڑھتی دیکھی گاڑیوں کی جتنی لاس دو سالوں کے اندر میں نے بڑھتی دیکھی اور اب تو مطلب اخیری ہو گئی تھی ابھی ساری کمپنیز نے پرائیسز جو ہیں وہ کم کی ہیں اتنی نہیں کی مطلب دس لاکھ ریٹ بڑھا چار لاکھ کم کر دیا چھے لاکھ کم کر دیا اس طرح کا پولیسی کر رہے ہیں مطلب اگر پچیس پرسینٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں تو بارہ پرسینٹ گیارہ پرسینٹ جو ہے اس کی پرائیسز کم کر رہے ہیں لیکن کم ہوئی چلے اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایمپورٹڈ گاڑی کو discourage کر رہی ہے تو یہ لکل گاڑی کو بھی تو کرنا چاہیے نا کہ ان کو بھی ان کی بھی گاڑیاں جو ہے وہ بہتر کریں آپ لوگ گاڑی بک کرواتے ہیں ان کو پانچ پانچ ماہ سات سات ماہ ایک ایک سال تک ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ ساری سیچویشنز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تو اگر آپ نے لوکل انڈسٹری کو بہتر کرنا تو لوکل انڈسٹری کے اوپر ایک چیک انڈ بیلنس بھی رکھیں نا ایک ٹیم ہو کے بھائی کس سے پوچھ کے آپ پرائیسیز بڑھاتے ہیں آپ کے پاس کوئی رو ہے کیونکہ پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ کمپنی پرائیسیز بڑھا سکتی ہے لیکن اتنی زیادہ پرائیسیز بڑھا دیتی ہیں اگر ڈالر پانچ روپے بڑھتا ہے اگر گاڑی کی قیمت پچہ آزار بڑھنے والی تو دو لاکھ بڑھا دیتے ہیں مطب یہ چیزیں سمجھ سے بھائی رہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ ڈالر کتنا نیچے ہے لیکن پرائیسیز کتنی کم ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا چلو جی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتا ہوں کہ ایک اچھی نیوز ہے کہ ایمپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر بین ختم ہو گیا تو جو لوگ ایمپورٹڈ گاڑیاں پسند کرتے ہیں یا جو لوگ لیک میں جیسے وہ گاڑیاں میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں تو ساری وہ رینج روورز وغیرہ کی تو وہ ساری گاڑیاں جو ابھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر آجائیں گے تو یہ تھی ویڈیو آج کی پسند دائی تو لائک کرے گا یوٹیوب چینل کو زیادہ سبکرائب کرے گا انشاءاللہ آپ سے ایک لیے ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ